آج کے دور میں سر اٹھا کر وہی چلتا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہر کسی کے موبائل میں وہ نمبر لازمی ہوتے ہیں جن کو وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا اور ڈائل بھی نہیں کر پاتا نفسہ نفسی کے دور میں موبائل جیسی بالا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کر لیا کریں کیونکہ یہ باتیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ وقت کتنا اہستا اور خوبصورت گزرتا ہے افسوس ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ یہاں موبائل کا کھو جانا میں فجر کی نماز کے کھو جانے سے زیادہ پریشان کن سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں موبائل اور دل دونوں اتنے ساپ رکھو کہ کوئی کھول کر دیکھے تو بھی شرمندگی نہ ہو ایک وہ زمانہ تھا کہ موبائل گر جائے تو بیٹری بہر آ جاتی تھی آج کے دور میں ہم فیس بک کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہیں کیونکہ بعض دفعہ وقت پہ سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پہ وقت نہیں رہتا پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے مگر آپ یہ نہیں جان سکتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے ہمیں اتنا مضبوط لازمی ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارے سکون کو چھینے کا اختیار نہ ہو شہزاد سکول سے گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا اس لیے گھر آتے ہی فریش ہونے کے بعد نماز پڑی اور کھانا کھاتے ہی سو گیا جب اٹھا تو اثر کی آزان ہو رہی تھی شہزاد نے نماز اثر با جماعت ادا کی اور سکول بیک کھول کر بیٹھ گیا لیکن سکول بیک کھولتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمدار ہو گئے کیونکہ اسے انگلیش کی کتاب نہیں مل رہی تھی شہزاد نے پورا بیک کھالی کر دیا لیکن کتاب نہیں ملی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کچھ ہی دیر میں دروازے پر بیل بچی تو شہزاد نے دروازہ کھولا شہزاد کے پاپا جو میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے گھر میں داخل ہوئے شہزاد نے پاپا سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہا لیکن پاپا کی دھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں سمجھا ممہ نے پاپا کے لیے کھانا لگایا پاپا نے کھانا کھانا شروع کیا لیکن کھانا کھاتے ہوئے اچانک سے شہزاد کے پاپا رک گئے اور اپنی جیب چک کی پھر اٹھ کر باہر گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن انہیں نہیں ملا شہزاد کے پاپا نے واپس آ کر کھانا مکمل کیا شہزاد نے سب کچھ غور سے دیکھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اگر پاپا کی کوئی چیز گم ہوئی تو وہ بلکر پریشان نہیں ہوئے اور کچھ بھی نہیں ملا پھر بھی اتنے مطمئن کیسے چند گھنٹے گزر جانے کے بعد پاپا آرام کر چکے تھے تو شہزاد پاپا کے کمرے میں گیا پاپا نے بھی شہزاد کو پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا شہزاد بیٹا کیا آپ ٹھیک ہو جی پاپا شہزاد نے نہائیت عدب سے جواب دیا پاپا کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے آپ کھانا کھانے کے دوران کچھ ڈھونڈ رہے تھے شہزاد نے بہت تجسس بھرے لیجے میں دوچھا شہزاد کی بات سن کر پاپا نے جواب دی جی بیٹا میرا موبائل گم ہو گیا ہے جو شاہد کہیں گر گیا ہے یا دورانے سفر میں نے دھیان نہیں رکھا اور وہ کہیں پڑا رہ گیا لیکن پاپا موبائل تو نہیں ملا آپ اتنے مطمئن کیسے کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی شہزاد نے پاپا کا جواب سن کر بیچینی اور تجسس سے پوچھا شہزاد کی بات سن کر پاپا کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہہ ٹاکے اور نہایت ہی انتمنان بھرے لیجے میں شہزاد کو سمجھنے لگے دیکھو بیٹا یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے اور اگر کچھ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تو لاکھ کوشش کر لیں ہمیں نہیں مل سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے راستے پہ چلیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اس کے ہر فیصلے کو قبول کریں کبھی اس کے فیصلے پر ناراضگی اور ناخوشی کا اظہار نہ کریں یہی ایمان ہے اگر میرے نصیب میں موبائل کا ملنا لکھا ہے تو موبائل ضرور مل جائے گا اگر موبائل کا گم ہونا ہی لکھا ہے تو جیسے اللہ کی مرضی ہے اگر میں پریشان ہوتا ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب میں مطمئن ہوں شہزاد نے پاپا کا جواب سنا تو بہت خوش ہوا اس کو نہ صرف اپنے سوالوں کا جواب ملا بلکہ اس کی اپنی پریشانی بھی ہتم ہو گئی کیونکہ انگلیش کی کتاب نہ ملنے کی بجا سے وہ سارا دن پریشان رہا اسے بہت سکون محسوس ہوا کیونکہ وہ اب بہت مطمئن تھا وہ جان گیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے بس ہمیں اس ذات پہ کامل یقین رکھنا چاہیے شہزاد ابھی سوچوں میں محف تھا کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی شہزاد بھی اپنے پاپا کے ساتھ دروازہ کھلنے گیا دروازے پہ ایک اجنبی شخص تھا اس نے شہزاد کے پاپا سے کہا کہ سر آپ اپنا موبائل میری گھڑی میں ہی بول گئے تھے میں نے موبائل میں موجود نمبر کے ذریعے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا ہے یہ لیں آپ کا موبائل شہزاد کے پاپا نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزاد کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا جیسے وہ شہزاد کو موبائل کے ملنے بار اسے اور بھی کچھ سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں اگلے دن جب شہزاد سکول گیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی بک سکول میں ہی چھوڑ گیا تھا اور اسے کسی نے بھی نہیں اٹھایا شہزاد نے اپنے ڈیک سے کتاب اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور آنکھوں میں شکر ادا کرنے کی نمی لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر الحمدللہ کہا اگر ہم بھی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگے اس کی ذات پر کامل یقین دکھیں تو ہماری زندگی بھی اتمنان ہی اتمنان ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں اور اس پر کامل رکھیں اور ہمیشہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو ہم سب کو پالنے والا محبان ہے